ملک بھر میں تعلیمی ادارے کھل گئے چھے ماہ سے بند شادی ہالز کو بھی کام کی اجازت مل گئی حکام کی جانب سے ایسو پیس پر عمل درامت جکینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے پاکستانی تاریخ کی طویل ترین بندش کے بعد ملک بھر میں تعلیمی ادارے اور شادی ہالز کھل گئے پہلے مرحلے میں میٹرک انٹر اور جامعات کو کھولا گیا ہے جبکہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ ستمبر کو کیے گئے مشترکہ فیصلے کے تحت چھٹی سے آٹھنی تک کلاسز آئندہ ہفتے بائیس ستمبر جبکہ پرائمری اور پری پرائمری کلاسز تیس ستمبر سے شروع ہوگی حکومت کی جانب سے جاری کردہ ایسو پیس کے تحت کلاس رومز میں کرسیوں کے درمیان فاصلہ رکھنا طلبہ کو ماسک پہننا اور ہینڈ سینٹائزرز کا استعمال لازمی ہوگا نیجی سکولوں اور جامعات میں جراسین کوش سپری بھی کروایا جا رہا ہے جبکہ ایسو پیس پر عمل کرانے کے لیے تدریسی اور غیر تدریسی عملے کو تربیت بھی دی جا رہی ہے دوسری جانب کرونا وائرس کی عالمی وبا کے سبب چھے ماہ قبل مارچ میں بند ہونے والے شادی ہالز بھی آج سے کام شروع کر دیں گے شادی ہال مالکان نے طویل وقفے کے بعد اپنا کاروبار کھولنے کے لیے ایک ہفتہ قبل ہی تمام تیاریاں مکمل کر لی تھی شادی ہالز کھلنے کے فیصلے سے یومیہ عجرت پر کام کرنے والے ویٹرز اور انتظامی قدمات فراہم کرنے والے لاکھوں بے روزگار ملازمین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی شادی ہال مالکان کا کہنا ہے کہ کرونا کے باعث چودہ مارچ سے شادی ہالز لاکڈاؤن کے باعث بند کر دیے گئے تھے اور طویل دورانیے کے لاکڈاؤن اور شادی ہالوں کی بندش سے ان کے چولے بوجھ چکے تھے تاہم شادی ہالز کھلنے سے بے روزگاری کے حجم میں نہ صرف کمی واقع ہوگی بلکہ شادی ہال مالکان کو پہنچنے والے کاروباری نقصانات کا ازالہ بھی ممکن ہو سکے گا